اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری طرف میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا روزہ جس کی فویلت رمضان کی روزے کے برابر ہے وہ کیسے پہلے بات کرتے ہم شہوال کے روزوں کے تعلق سے کہ شہوال میں جو چھے روزے رکھے جاتے ہیں وہ مستحاب ہیں ان کے رکھنے پر عجر و ثواب ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو جانے پچھنے کا رشانہ نہ بنایا گیا ان چھے روزے کے حقم کیا ہیں کیا انہیں کنٹینیو رکھنا ہے یا الگ الگ کر کے ر رکھنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو کنٹینیو رکھیں آپ چاہیں تو ایک دن چھوڑ کریں یہ دن لگ دیں آپ چاہیں تو دن رکھیں دو دن چھوڑ دیں آپ چاہیں تو دو دن لگیں یاقین چھوڑ دیں جیسے چاہیں بیسے رکھیں یعنی شہوال کے مہینے میں آپ کو یہ چھوز رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بہتر سنجھے اب اس کی فضیلت کیا ہے نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس نے چھے روز شوال کے رکھے تو یہ پورے سال کے روز شمار ہوں گے یعنی تیس روز رمضان کے رکھے اور چھے روز شوال کے رکھے تو اس کے اللہ تعالیٰ یہ تیس اور چھے چھتیس جو روزیں اس کا ثواب بڑا کر تین سو ساٹھ دن کے برابر کر دیں گے کیونکہ عربی جو کمری سال ہیں یعنی چاند کے حساب سے اس کے دن تین سو ساٹھ ہوتے ہیں تین سو پیسٹ نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرمایا ہے من جاہ بالحسنتی فلہ ہو شواب صالحہ تو اللہ تعالیٰ دس گناہ نیکی کو کر دیتے ہیں رمضان کا جو ایک مہینے کے تیس روزیں اس کو اللہ تعالیٰ دس میں زرب دے کا دس مہینوں کے برابر کر دیتے ہیں پھر باقی بچتے ہیں دو مہینے یعنی ساٹھ دن تو ان چھے روزوں کو ساٹھ کر دیتے ہیں دس میں زرب دے کا تو یہ ساٹھ روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح چھتیس روزیں تین سو ساٹھ دن کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں تو جو چھے روزیں اس ماہ کے اس کو ضرور رکھنا چاہیے اس کی اتنی بڑی فضلت اور رحمیت ہے کہ اگر رمضان کے آپ نے روزے رکھے تو وہ آپ کی ایک مہینے کے روزے ہوتے ہیں لیکن آپ شہوال کے چھے روزے اور رکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ بونس ملتا ہے کہ پھر اس کو دس میں اللہ تعالیٰ ضرب دے کا پورا تین سو ساٹھ لینی سالور کے روزے کر دیتے ہیں یہ جو شہوال کے چھے روزیں ان میں سے ہر روزہ اس اعتبار سے رمضان کے روزے کے برابر ہے کیونکہ یہاں اس حدیث کے مطابق قرآن کریم کی اس اصول کے مطابق ان رمضان کے روزوں کو دس میں ضرب دیا جاتا ہے تو ان شہوال کے روزوں کو بھی دس میں ضرب دیا جاتا ہے جیسے رمضان کا ایک روزہ دس روزوں کے برابر ہے ایسے ہی شوال کہ یہ ایک روزہ بیٹس روزوں کے برابر ہے تو لہذا ان روزوں کی اہمیت کو پہشانا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس روزے کے رکھنے کی تحفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ